نحمدہو نسلیلہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوت حسن وان المساجد للہ فلا تدقوما اللہ احدا رب شرع لصدری ویسر لعمری وحل لقدتم من لسان یفقاو قولی مطرم دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کی ٹاپی کا ایک دوسرا جو اہم کوسچن یہ تھا ہمارا کہ آخر لوگوں کو مسجد کی طرف کس طرح سے لے کر ہیں اس کے بہت سارے جو طریقے آج اپنائے بھی جاتے ہیں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ کہ جتنے بھی ہماری جو مذہبی تنظیمیں ہیں سیاسی یا مذہبی تنظیمیں ہیں یعنی دونوں طرف جو مذہبی تنظیمیں ہیں چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتی ہوں تو ان کے ہاں یہ اس چیز میں ایک بڑی دشواری یا ناکامی کہلیں یا دشواری کہلیں وہ ہے کہ وہ لوگوں کو کس طرح سے مساجد میں لے کر آئے تو میں نے اس کے لیے کچھ اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ کچھ چار پانچ پوائنٹس ہیں ان پر اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی مسجد کی طرف آنا شروع ہو جائیں اس میں مزید ڈسکیشن کی جا سکتی ہے یہ مزید بہتری لائی جا سکتی ہے یہ میری رائے ہیں اس میں اور بھی آ رہا ہو سکتی ہیں اور بھی طریقے اپنا جا سکتے ہیں نمبر ون تو میں یہ کہتا ہوں کہ مساجد کو ایک کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے کمیونٹی سینٹر کے یہاں پر تمام قسم کے ایکٹیوٹیز جو محلے کی ہیں وہ مسجد میں رکھ دی جائیں محلے کی کمیٹی مسجد میں ہونی چاہیے مٹنگ مسجد میں ہونی چاہیے ہمارے ابھی الیکشن کا دور دورہ چلنا ہے تو کارنر مٹنگ کو مسجد میں لے کر آ جائیں اپنے لیڈر کو بلائیں اور کہیں کہ مسجد میں کارنر مٹنگ ہو اس کے کیا فائدہ ہوئے کہ وہ ہمارا سیاست دانے کو جھوٹ نہیں بولے گا وہ جھوٹے وادے نہیں کرے گا لوگ وہاں پر بتمیزیاں نہیں کریں گے لوگ وہاں پر پاک صاف ہو کر آئیں گے یعنی وہی کریکٹر ڈولیپنٹ شروع ہو جائے اسی طرح سے مسجد میں کچھ تفریق کا سمان مہیا کی جائے کیا جائے مثلا بچوں کے لیے جھولے لگا دیے جائیں تاکہ بچے وہاں پر آئیں اور پھر وہاں جائے وہ انٹرٹین کریں وہاں پر کھیلیں پودے وہاں پر رہیں اور پھر نماز کے ٹائم پر نماز بھی پڑھیں اس کا حوالے سے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ مسجد میں آتے عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ مسجد میں آتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے سجدے میں ہیں اوپر ایک بچہ آ کر بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل کر دیا پیچھے لوگ جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ آج اتنا لمبا طویل درد طویل درد طویل اتنا لمبا سجدہ کیوں ہو رہا ہے تو پھر بعد میں جب سلام میرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ لوگ اس لیے بریشان شاید کہ سجدہ اتنا لمبا کیوں کیا تو میرے آپ بتا رہے ہیں کہ میرے اوپر ایک بچہ آکے بیٹھ گیا اور کھیلنے لگیا تو میں نے اس کو اتارنا مناسب نہیں سمجھا وہ جب وہ کھیل کے خود اترا ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھیں ایسی بہت ساری حدیث ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب عورتیں بچے لے کر آتی وہ بچے روتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ بچوں کو نکال لیں بچوں کو تمیز سکھائیں یا بچوں کو جو ہے وہ چپ کرائیں خاموش کرائیں ایسے بچوں کو نہ لے کرائیں نہیں بلکہ آپ نے نماز کو مختصر کر دیا بچوں کے لیے سہولت پیدا کر دی لیکن بچوں کو منع نہیں دیا تو آج ہمیں بھی ایسے کام کرنے چاہیے پچھلے دینے ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ترکی کے ایک امام تھے وہ ترکی کی مسجد تھی وہاں نماز کے بعد بچے وہاں موجود تھے اور وہ جو ہم بچپن میں کھیلتے تھے ریل گاڑی بنا کر وہ بڑے جو بچہ ہوتا وہ آگے چلتا باقی اس کی تمیز پیچھے سے پگڑتے اور وہ کوک چک چک کر کے جو ہے وہ ٹرین بنا کے چل گئے ہوتے تو اس طرح سے وہ امام صاحب چل رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اور وہ حال کے اندر مسجد میں اور باقی سارے بچے جو ہے اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ لائن بنا کے چل رہے ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ بچوں کا دل لگے گا بچے مسجد میں آئیں گے کھیلیں گے ڈیلی میں کھیل رہا ہے نا وہی مسجد میں کھیلیں گے نماز بھی پڑھیں گے تو وہاں وہ پاک صاحب بھی جائیں گے تو یہ اس طرح سے ایک چھوٹے چھوٹے کام ہے ایک اور چیز ہے ہمارے ہاتھ ٹوشن سینٹر کا ایک بڑا رواج ہے تو اگر ٹوشن سینٹر مسجد میں کھول دیا جائے یعنی پرائمری کے بچے میڈل کے آئی سکول کے بچوں کو ٹوشن پڑھنی ہے تو محلے کا کوئی ٹیچر ہے کوئی ٹوشن پڑھانا چاہتا ہے تو وہ مسجد میں ٹوشن پڑھیں اس سے کیا ہوا کہ لوگوں کے درمیان میں کہ جی کہاں جا رہے ہیں مسجد میں جا رہے ہیں بچے کہاں پڑھ رہے ہیں مسجد میں پڑھ رہے ہیں بچے نماز کا ٹائم ہو گیا بچے نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک تعلق جو ہے وہ قائم ہو جائے گا ایسے ہی مختلف تقریبات جو ہے وہ مسجد کے اندر رکھ دی جائے جیسے نگاہ کی تقریب مسجد میں رکھ دی جائے ولیمے کی تقریب مسجد میں رکھ دی جائے ہمارے ہاں بڑے بڑے حال بنے ہوئے کمس کم پچاس ہزار ساٹھ ہزار جو ہے وہ حال والے قرائے لیتے ہیں اگر وہی ولیمے کی تقریب حال میں مسجد میں رکھ دی جائے عشاء کے بعد صفحے اٹھائیں اور وہاں پر کھانا جو ہے وہ رکھ دی جائے بلے ٹیبل پرسی رکھ دی جائے ایسی جو بڑی مساجد ہیں ہمارے محلوم ہیں تو وہاں پر وہ تقریب ہو جائے تو وہ پچاس ہزار کے وجہ ہے پچیس ہزار مسجد میں دے دیں تو مسجد کی انکم بھی ہو جائے گی لوگ جب کھانے آئیں گے تو باقصاف آئیں گے وہ غیبت بھی نہیں کریں گے چوری بھی نہیں کریں گے بیوانی بھی نہیں کریں گے جھوٹ بھی نہیں بولیں گے کھانے کا زیا بھی نہیں ہوگا وہ طبیز کے ساتھ بیٹھیں گے گالی گلوچ بھی نہیں کریں گے یعنی کتنی اس کی جو ہے وہ ڈیولیمنٹ بھی ہو رہی ہے اور کھانے کی بچت بھی ہو رہی ہے ایک طبیز اخلاق بھی آ رہی ہے اور انکم بھی ہو رہی ہے بجائے اس کے کہ ہم نو بجے جائے وہ تالہ لگائیں اور گھروں کو چلے جائیں بجائے اس کے ہم وہ تقریبات وہاں پر کرنا شروع کر دیں ایسی اور جو تقریبات ہیں وہ بھی ہم مساجد میں کرنا شروع کر دیں اسی طرح سے مسجد میں لائبریریز قائم کر دی جائیں بوکس رکھ دی جائیں وہ بوکس جائیں نہ صرف دینی تعلیم کیوں بلکہ دنیاوی بھی رکھ دیں یعنی اور بوکس مل جاتی ہیں اور اس کی کتابیں وہاں مل جاتی ہیں بچوں کو وہاں بلائیں مرلے کے بچوں کو یہاں بیٹھ کر آپ اپنی فزیکس کمیسٹی میت یہاں پڑھ لیں مختلف اخبار رسائل وہاں پر جو وہیہ کی جائیں لوگ وہاں پر آئیں بیٹھیں بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کو کہیں بسجد میں بیٹھیں یہاں بیٹھ کے آپ اخبار پڑھیں تو یہ مختلف ایسے چیزیں ہیں ایسے ہی آسٹریلیا میں دوست بتاتے ہیں نبیل صاحب کے وہاں پر ایک پورا کمیونٹی سینٹر بنایا جاتا ہے وہاں پر ایک لان بھی ہے جس میں جھولے بھی لگا دیا جاتے ہیں مسجد کے اندر کیفیٹ ایریا بھی ہے لوگ آتے ہیں دوست آتے ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں چائے پیتے ہیں کچھ اس کے ساتھ پیسٹریز کےک وغیرہ وہ بھی وہاں پر آبیلیبل ہوتی ہیں تو یہ نہیں وہ قیمت ہے نیسے نہیں کہ فری میں وہ چائے پی رہے ہیں جیسے ہمارے ہاتھ جو ہے وہ بٹھان کی ہوتل پر سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ساری ساری رات وہاں بیٹھیں اور وہ مٹی میں دھول میں گند میں وہاں پر بیٹھے جھوٹے جھوٹ بولنے گیبت کر رہے ہیں سب چیزیں کر رہے ہیں تو وہی اگر مسجد میں بیٹھ کر چائے پییں گے تو کیا ہوگا کتنے فائدے اس کے ہوں گے تو اس طرح سے جو ہے وہ مختلف ایکٹیوٹیز ہم مسجد میں کر سکتے ہیں تو یہ آسٹریلیا میں انہوں نے یہ کام کی ہیں تو وہ وہاں پر فیملیز بقاعدہ آتی ہیں پورا پورا دن وہاں پر مساجد میں گزارتی ہیں اور وہ اپنا ایکٹیوٹیز بھی ہوتی رہتی ہیں اور مسجد کے ساتھ ایک لنک اور تعلق بھی ان کا جڑی جاتا ہے یا اس قسم کے اور دوسرے بہت سارے اقدامات بھی ہیں ایسے جو ہمارے دوست امریکہ میں فاد شیخ صاحب ہیں انہوں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر مسجد کے ساتھ اسکول ہوتے ہیں یہ شروع سے ہی یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں مساجد میں مختلف جامعہ تلعظر وغیرہ جو ہے وہ مسجد میں ہی تھی اور پھر اس مسجد کے ساتھ ہی مولکہ علاقوں میں جو ہے وہ پوری پوری یونیسٹریز قائم کر دی گئی ہمارے ہاں بھی مسجد کے ساتھ مدارس ہوتے ہیں بلکہ نہیں بلکہ مدارس میں ایک مسجد بنا دی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ وہاں ایک اسکول بنا دیں جو وہ پرائمری تک وہ اسکول چلے کچھ لوگ فیس بھی رہے وہاں پہ ٹیچرز بھی رکھ دیا جائیں اس ویلڈنگ کو جو ہے اسکول بھی استعمال کر لیا جائے اس میں بچے آئیں گے بھی سیکھیں گے بھی ان کی دینی تعلیم بھی ہو جائے گی دنیاوی تعلیم بھی ہو جائے گی تربیت بھی ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں اگر ہم کرنا چاہے تو مساجد ایک بڑا ایکٹیو رول جو ہے وہ ادا کرنا شروع کر دے گی تو یہ ایک ہمارا جو ہوتا ہے نا ایک ایسا عضو جو کسی کام کرنی ہوتا تو اس کی طرح نہیں ہوگئے نہیں ہم لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بیلڈنگ بناتے ہیں اور اس میں صرف فرض نماز پڑھ کے اور پھر چلے جائیں تو یہ تو ٹھیک ہے فرض نماز تو پڑھیں اللہ نے مساجد بنائی ہی اس لیے کہ وہاں پر عبادت کی جائے لیکن عبادت ہے کیا کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا یہ عبادت ہے اللہ تعالی سورہ بکرہ میں فرماتے ہیں پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ اب پورے کے پورے کیسے داخل ہوگے یعنی بارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ سب چیزیں عبادت ہیں جیسے قصبِ حلال یعنی حلال روزی کمانا بھی تو عبادت ہے حلال و حرام سے بچ رہے ہیں حلال کھا رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے یعنی ہم مرگی کا گوشت لاکے کھاتے ہیں تو وہ عبادت کر رہے ہیں ہم ایک دوبار چلا رہے ہیں میڈیکل اسٹور چلا رہے ہیں ایک ہوترل چلا رہے ہیں تو وہ عبادت ہے ساری چیزیں تو یہ ساری عبادت کے معاملات ہم مسجد میں بیٹھ کر ڈسکس کر سکتے ہیں وہاں پر ہم سیکھ سکتے ہیں کاروباری ایسی چیزیں وہاں پر سکھائی جائے تاکہ لوگ ہمارے نوجوان جائے وہ وہاں پر بیٹھ کے ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں اور اپنے مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے کی طرف ہم لوگ آئیں آج کے حوالے سے آج ہم اس سیشن میں ہم نے مسجد نبی کے حوالے سے بڑی اہم ڈسکیشن کی اس حوالے سے اگر آپ پہ کوئی سوال ہو یا کوئی رائے ہو تو کمنٹ میں آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کیجئے گا نیکسٹ ہمیں سیرت نبی کے کس ٹوپک پر بات کرنی چاہیے کون کون سے پوائنٹس جائے ہیں وہ ہمیں اور آگے اجاگر کرنے چاہیے اس پر بھی اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا کوئی کمنٹ ہے کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا موضوع ہے تو آپ کمنٹ میں جا کر مجھے کمنٹ کریں آپ کی آراء بڑی قیمتی ہے اس سے ہم اپنے اس سفر کو مزید بہتر بنا سکیں گے ہمارا یہ جو سفر سیرت نبی کے حوالے سے چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تمہارے لیے بہتری نمونہ ہے آئیڈیل پرسنالیٹی ہیں تو ان کے تمام کام ہمارے لیے آئیڈیل ہیں تو ان کی ایک ایک چیز کو ہم جائے وہ یہاں ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے ہم کس طرح سے سبق سیکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئیں تو جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے عمال ان کے اقوال اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے تو یقینا ہم دنیا میں بھی اور آخدت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس کو دنیا میں بھی اس کو کامیابی ملنا شروع ہو جاتی ہے جیسے ہم جپان کا معاشرہ دیکھتے ہیں تو جیسے صفائی نصف ایمان پر انہوں نے کام کی ہوئی تو آپ دیکھیں دنیا کی صاف ترین قوم جو ہے وہ جپان کلاتی ہے جپان میں اوست ایوریج نائنٹی یئرز ہے جبکہ ہمارے ہاں اب ففٹین کے قریب ہو گئی ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ صفائی کے لیے ہے وہاں پر چوری بیوانی غیبت کو چوری کو بیوانی کو دھوکے کو نابتول کی کمی کو انہوں نے ختم کر دیا تو دیکھیں کہ وہاں کی ہر چیز ہمیں بیسٹ ملتی ہے ہم اپنے ملک کی چیزیں چھوڑ کر ہم کہتے ہیں جپانی چیز لے لیں کیوں لے لیں کہ وہاں ہمیں پتا ہے کہ وہ بیوانی نہیں ہوگی تو جب ان چیزوں کو ہم برا سمجھتے ہیں تو ان کو ہمیں پریکٹس میں بھی لانا ہے کہ ان برائیوں کو ہم چھوڑ دیں تو اس برائیوں کو چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم مساجد کے ساتھ جڑ جائیں اور جو اہل مساجد ہیں جو مساجد کی کمیٹیاں ہیں جو ممبر و محراب کے جو مالک ہیں جو ممبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبات دیتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور لوگوں میں جو یہ اخلاقی برائیاں ہیں ان سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں اور مختلف ایسے طریقوں سے کہ نہ صرف اپنا مساجد دینا لازمی ہے بلکہ یہ خیال رکھنا بھی لازمی ہے کہ ہمارا مساج نیکسٹ ہمارے رسیور تک کس طرح سے پہنچائے انہوں نے کیا رسیب کیا ہے اس سے کیا سمجھے جب تک ہم اس پر کام نہیں کریں گے تو ہمارے مساجد دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہم کتنی تقریریں سنتے ہیں کرتے ہیں آپ دیکھیں کتنے جمعے ہم نے پڑھ لیے لیکن لوگوں پر اثر نہیں ہو رہا لوگ اور برائی کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں ہمارے اندر برائییں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑھ بڑھے کہیں کمیونکیشن گیپ ہے اس گیپ کو دور کرنا ہے ہم نے تو انشاءاللہ آج کافی لبا سیشن ہو گیا تو نیکس سیشن میں ہم مزید انہی موضوعات پر مزید بات کریں گے کہ معاشرتی برائیوں کو کیسے ختم کیا جائیں میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صرحت مستقیم پر چلائیں سیرت النبی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آخر میں آپ سے دوبارہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو آپ لائک کریں ویڈیوز کو دیکھیں کمنٹ کریں تاکہ ہمارا سیرت النبی کا یہ سلسلہ اس سفر میں ہمارا یہ ساتھ مسلسل چلتا رہے تینکیو ویری مچ بہت شکریہ وآخر داوانا میں الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ